الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام عليکا یا رسول اللہ وعلا آلکا وآلکا یا حبیب اللہ السلام عليکا یا نبی اللہ وعلا آلکا وآلکا وآلکا یا حبیب اللہ نغیت سنت الاعتقاب جب کبھی داخل مسجد ہوں یاد آنے پر اعتقاف کی نیت کر لیا کریں کہ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتقاف کا سواب ملتا رہے گا یاد رکھئے مسجد میں کھانے پینے سونے یا سہری افطاری کرنے یہاں تک کی آب زمزم یا دم کیا ہوا پانی پینے کی بھی شرعان اجازت نہیں البتہ اگر اعتقاف کی نیت ہوگی تو یہ سب چیزیں جائز ہو جائیں گی اعتقاف کی نیت بھی صرف کھانے پینے یا سونے کے لیے نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس کا مقصد اللہ کریم عزوجل کی رضا ہو فتح و شامی میں ہے اگر کوئی مسجد میں کھانا پینا سونا چاہے تو اعتقاف کی نیت کر لے کچھ دیر ذکر اللہ کرے پھر جو چاہے کرے یعنی اب چاہے تو کھا پی سو سکتا ہے حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے رحمت نشان ہے زیینو مجالسکم بسلات علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ یعنی تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا سنبو عدل حبیق صلی اللہ علیہ وسلم پیارے مہدرم اسلام ہیں بھائیو آئیے اللہ تعالیٰ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نیت المؤمنی خیر من عملی یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے ایک اہم نکتہ سمات فرما یہ نیت اور جائز کام ہے جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ آئیے نیتیں کرتے ہیں نیچی نگاہ کیے ہوئے توجہ سے بیان سنوں گا ایک لگا کر بیٹھنے کے وجہ یعنی دین کی تعظیم کے خاطر جب تک ہو سکا تو زیادہ بیٹھوں گا صلو علیہ حبیب و ذکر اللہ توبو اداللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا اجتما کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفیادی کوشش کروں گا صلو علیہ حبیب و سبحانہ توبو اداللہ استغفاللہ صلو علیہ حبیب اللہ کریم نے اپنے معلوب عظیم رحمت للعالمین علی صلوات و تسلیم کو بے شمال کمالات سے نمازا تھا نبی اکرم شاہ بنی آدم صلو علیہ حبیب تعالی علیہ السلام کو رب نے وہ دیا جس میں کسی نبی کا حصہ نہ تھا اللہ کریم عزوجل نے معلوب عظیم علیہ صلوات و تسلیم کو تمام خوبیاں تمام کمالات تمام صفات حمیدہ کا جانے بنا کر بھیجا انہی کمالات میں سے نبی اکرم صلو اللہ علیہ وسلم کا ایک کمال جوانیل کلم ہونا بھی ہے کہ رب کریم عزوجل نے معلوب عظیم صلو اللہ علیہ وسلم کو گفتگو کرنے کا انداز ایسا عطا فرمایا کہ الفاظ کم معانی زیادہ سرکار علیہ السلام کے دو لفظ زندگی کو بدلنے زندگی کو نکھارنے اور بندے کی تربیت کرنے کے لئے ہی کافی ہوتے ہیں آج انشاءاللہ نبی اکرم صلو اللہ علیہ وسلم کا ایک فرما اور اس کے تحت گزرگانے دین رحمہ مدل مبین اسے منبول مدلک سننے کی ساتھ حاصل کریں گے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرلی ہے کہ نبی اکرم صلو اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احبہ دنیا ہو جس نے اپنی دنیا سے محبت کی اس نے اپنی دنیا کا نقصان کر ڈالا ومن احبہ آخرتہ ہوں اور جس نے اپنی آخرت سے محبت کی اس نے اپنی دنیا کا نقصان کر ڈالا نبی اکرم صلو اللہ علیہ وسلم کہ یہ دو قلیمات اتنے جامعے اور معنی ہیں کہ ان کی تشریح کرنے بیٹھو تو کئی کئی صفحات درکار ہوتے ہیں کہ نبی اکرم صلو اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مختصر کلام میں وہ بات فرما دی جو بندے کے لیے مشعل راہ ثابت ہوتے ہیں بندے کی تقدیل اور بندے کے چالچلن بندے کے عادت و عطوار کو بدل کر رکھ دینے والے یہ کلمات ہیں نبی اکرم صلو اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ تعلیم دی کہ تمہارے سامنے دو راستے ہیں ایک دنیا کا دوسرا آخرت کا اگر تم دنیا کے راستے پر چلو گے تو اپنی آخرت والے راستے کا نقصان کر ڈالو گے اور اگر آخرت کے راستے پر چلو گے تو دنیا کا نقصان کر ڈالو گے یہاں پر محبوب کریم صلو اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو یہ جتلایا اور یہ بتلایا کہ تمہارے ذہن تمہارے دیمار میں یہ بار بیٹھ جانی چاہیے کہ ہمارے سامنے دو راستے ہیں ایک دنیا کا دوسرا آخرت کا اس کے ساتھ ساتھ ہماری رہنمائی یوں بھی فرمائے کی اگر تمہیں دنیا کا ساتھ دیا تو اپنی آخرت کا نقصان کر ڈالیں گے اگر آخرت کمائی تو دنیا کا نقصان کر ڈالیں گے اب بندہ اس فکر میں ہے کہ میں جاؤں تو کہاں جاؤں اگر چلوں تو کس راستے کو اختیار کروں دنیا والا یا آخرت والا اگر دنیا کے راستے پر چلتا ہوں تو آخرت کا نقصان اگر آخرت کے راستے پر چلتا ہوں تو دنیا کا نقصان کسی ایک کو اپنانے کی وجہ سے دوسرے کا نقصان ہو رہا ہے لیکن بندہ یہاں پر متحیر ہے متفقیر ہے کہ میں راستہ کون سا اختیار کروں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے یہ تو پتہ چل گیا کہ راہیں دو ہیں راستے دو ہیں جس میں سے لوگوں کو چلنا ہے لیکن کون سا راستہ بندہ چلے جس راستے پر چل کر اسے کامیاری ملنی ہے جس راستے پر چل کر رب کریم کی رضا ملنی ہے جس راستے پر چل کر دنیا اور آخرت کی بہتر ہونی ہے تو بندہ چلے کس راستے پر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سنیے اور اپنا ذہن بنائیے فرمایا فَآَثِرُوا مَا يَبْكَ عَلَى مَا يَفْنَا فرمایا تم اس کو اختیار کرو جو باقی رہنے والی ہے اس کو اختیار کرو اس کو ترجیح دو جو باقی رہنے والی ہے کس پر جو فنا ہو جائے گی جو چیز ختم ہو جائے گی اس چیز پر ترجیح دو کس چیز کو ما یب کا جو باقی رہنے والی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہاں پر مکمل ہو گیا فرمایا جو اپنی دنیا سے محبت کرے گا وہ اپنی آخرت کا نقصان کرے گا جو اپنی آخرت سے محبت کرے گا وہ دنیا کا نقصان کرنا لے گا اس کے بعد فرمایا تم باقی رہنے والی چیز کو ترجیح دو کس پر جو ختم ہونے والی ہے اب امام گزانی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں بڑی پیاری اور گرہ سے باندھ لینے والی بات ہے آپ نے فرمایا علم عقل اور ایمان علم عقل اور ایمان کا ادنا درجہ یہ ہے کہ انسان جان لے تین چیزیں آپ نے فرمای علم عقل ایمان اللہ کریم عزیز نے ہمیں علم سے بھی نوازا ہے عقل سے بھی نوازا ہے اور ہمیں ایمان کی دولت سے بھی نوازا ہے تینوں چیزیں ہمارے پاس ہیں ایمان دزالی رحمت اللہ تعالی علیہ ان تینوں چیزوں کے حاصل ہونے پر جو آؤٹ پٹ آتا ہے ان تینوں چیزوں کے حاصل کر لینے کے بعد جو بندے کے اندر تبدیلی آتی ہے جو اثر بندہ دار ہوتا ہے اس اثر کے بارے ہیں فرما رہے ہیں فرمایا علم عقل ایمان کا ادنا درجہ یہ ہے کہ انسان جان لے کہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی ہے بڑا درجہ نہیں بیان کیا کہ ہم کہے ساہب یہ تو بہت بڑا درجہ ہے ہماری ماہ تک رسائے کیسے ہو یہ تو غلیہ ہے کرام کا کام ہے رات رات بر عبادت کرنا یہ درجہ حاصل کرنا امام دزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے علم عقل ایمان کا ادنا درجہ بیان فرمایا تاکہ ہر ایک کو یہ ان کا قول شامل ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے احسان سے ہمیں علم بھی حاصل ہے عقل بھی حاصل ہے اور ایمان بھی حاصل ہے اب اس کا ادنا درجہ یہ ہونا چاہیے ان چیزوں کے حاصل ہونے کے بعد آؤٹ پٹو آنا چاہیے اس کا اظہار کس طرح ہوگا کہ بندہ یہ جان لے کہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی رہنے والی ہے اور نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اس کو اختیار کرو جو باقی رہنے والی ہے اور اس کو چھوڑو جو ختم ہونے والی ہے اور امام غزالی نے فرمایا کہ بندہ یہ جان لے کہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور آخرت باقی رہنے والی ہے اچھا ہمارے پاس علم بھی ہے عقل بھی ہے ایمان بھی ہے اس کی وجہ سے اور اس کیا ادنا جو درجہ ہے اس کی وجہ سے ہم نے جان لیا کہ دنیا ختم ہو جائے گی ختم ہونے والی ہے آخرت باقی رہنے والی ہے یہ جان لیا اب اس بات کے جان لینے کے بعد کیا ہوگا اس کا نتیجہ کیا عائدہ اس کا انجام کیا ہوگا امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا قول سنیے امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اب اس کا نتیجہ کس کا نتیجہ کہ بندہ علم عقل ایمان کہ ادنا درجہ سے یہ جان لے کہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور آخرت باقی ہونے والی ہے جب یہ جان لے گا تو اب اس کا نتیجہ کیا آئے گا آپ نے فرمایا کہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کریں جان لیا نا کہ آخرت باقی رہنے والی ہے دنیا ختم ہونے والی ہے سرکار نے فرمایا کہ باقی رہنے والی چیز کو اختیار کرو اور ختم ہونے والی چیز کو چھوڑ دو امام غزالی فرماتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرے اور دنیا میں منہمک نہ ہو جائے دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرے اور دنیا میں منہمک نہ ہو جائے پھر آپ نے فرمایا آخرت کی تیاری کرنے والا کون آخرت کی تیاری کرنے والا کون فرمایا آخرت کی تیاری کرنے والا وہ جو گناہوں سے بچتا ہے آخرت کی تیاری کرنے والا وہ جو گناہوں سے بچتا ہے اور عبادت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے عبادت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے پیاراں مہترم اسلام بھئیو اللہ کریم عز و جل کی عطا سے ہمیں علم بھی ہے عقل بھی ہے ایمان بھی ہے اب اس کا آدمہ درجہ کیا تھا کہ ہم یہ بات جان لے کہ دنیا ختم ہونے والی ہے آخرت باقی رہنے والی ہے اب یہ جان لینے کے بعد نتیجہ کیا آئے گا نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرے اب دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کیسے ہوگی امام غزالی نے فرمایا گناہوں سے بچ کر اور عبادت کے ساتھ زندگی گزارنے سے حاصل ہوگی میرے پیارے اور محترم اسلائے بھائیوں امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے دنیا اور آخرت کو اتنے آسان انداز میں احیاؤد علوم کی پہلی جند میں بیان فرمایا کہ کم عقل شخص بھی دنیا اور آخرت کی معرفت حاصل کر سکتا ہے آپ نے کئی مثالیں بیان فرمائی ہیں ان میں سے دو مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ دنیا اور آخرت یہ مشرق اور مغرب کی طرح ہے دنیا اور آخرت مشرق اور مغرب کی طرح ہے اگر دنیا مغرب ہے تو آخرت مشرق ہے اگر دنیا مشرق ہے تو آخرت مغرب ہے یعنی اگر دنیا پورب ہے تو آخرت پچھم ہے اگر دنیا پچھم ہے تو آخرت پورب ہے اس کے بعد آپ نے فرمایا اب آپ دیکھ لیجئے جو بندہ مشرق سے چل کر مغرب کی جانب جائے گا تو مغرب کے قریب ہوگا مشرق سے دور ہوتا چلا جائے گا جو پورب سے پچھم کی جانب جائے تو پچھم سے قریب ہوتا جائے گا اور پورب سے دور ہوتا جائے گا اور جو بندہ پچھم سے چل کر پورب کی جانب آئے تو پچھم سے دور ہوگا اور پورب کے قریب ہوگا دوسری مثال آپ نے بیان فرمائی دو پیالے ہیں ایک پیالہ آخرت ہے دوسرا پیالہ دنیا ہے ایک پیالہ آخرت ہے دوسرا پیالہ دنیا ہے ایک پیالہ بھرا ہوا ہے دوسرا پیالہ کھالی ہے اس بھرے ہوئے پیالے کا پانی جس قدر کھالی پیالے میں ڈالو گے تو یہ پیالہ بھرتا جائے گا وہ پیالہ کھالی ہوتا جائے گا بھرے ہوئے پیالے کا پانی کھالی پیالے میں ڈالیں گے تو جیسا جیسا یہ بھرتا جائے گا اسی طرح وہ دوسرا جو بھرا ہوا تھا وہ کھالی ہوتا جائے گا یہی مثال دنیا اور آخرت کی ہے کہ جو شخص اپنی آخرت سے محبت کرے گا دنیا کا گھاٹا اٹھاتا چلا جائے گا اور جو شخص اپنی دنیا سے محبت کرے گا وہ اپنی آخرت سے گھاٹا اٹھاتا چلا جائے گا جس طرح وہ بھرا ہوا پیالا پیالے کا پانی کھالی پیالے پہ ڈالو تو وہ بھرتا جائے گا دوسرا کھالی ہوتا جائے گا اور جب وہ بھر جائے گا اب اس کا پانی اس کھالی پیالے میں ڈالو تو یہ بھرتا جائے گا وہ کھالی ہوتا جائے گا یہی حال دنیا اور آخرت کا ہے پیاروں محترم اسلام بھائیو جب یہ حال دنیا اور آخرت کا ہے تو اب ہمیں کس سمت کس دیریکشن پر اور کس راستے پر کس سبیل پر ہمیں نکلنا چاہیے مستعد ہونا چاہیے ہمیں سفر میں روا دوا ہو جانا چاہیے اس کے لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے یہ کلمات فرمائے فَآثِرُ مَا يَبْكَ عَلَى مَا يَفْنَا کہ باقی رہنے والی چیز کو ترجیح دو باقی رہنے والی چیز کو اختیار کرو باقی رہنے والی چیز کو لے لو اور ختم ہونے والی چیز کو جھوڑ دو فَنَا ہونے والی چیز کو چھوڑ دو پیارو محترم اسلام بھئیو اللہ کریم عز و جل کیاتا سے ہمیں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ملا ہے یقیناً دعوت اسلامی کا جو مدنی ماحول ہے اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ تمام مسلمان نیک بن جائے تمام مسلمان نیک بن جائے آج میں دور کروں کہ میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر آخرت کی تیاری کتنی کر رہا ہوں اس مدنی ماحول میں آنے کے بعد مدنی ماحول سے میں کس طرح فائدہ اٹھا رہا ہوں کہی ایسا تو نہیں کہ ظاہری طور پر تو مجھے مدنی ماحول ملا ہوا ہے اور باطنی طور پر میں اپنی آخرت کا نقصان کر رہا ہوں لوگ تو مجھے دیکھ کر کہہ رہے ہیں صاحب یہ تو آخرت والا ہے یہ آخرت کمانے والا ہے لیکن میرا حال باطنی حال یہ ہے کہ میں دنیا کے آڑ میں اپنی آخرت کا نقصان کر رہا ہوں اور دنیا کا فائدہ کر رہا ہوں کہیں ایسا تو نہیں ہے پیار اور محترم اسلام بھئیو اگر ایسا ہے تو ہمیں ترنت اپنا روٹ اپنی سندھ چینج کر لینا چاہئے کہ یہ راستہ ہمارا درست نہیں ہے راستہ و درست وہ ہے جو نیکی والا راستہ ہے راستہ وہ درست ہے جو پرہزگاری والا ہے جو تقوی والا ہے جو اللہ کی رضا والا ہے دنیا والا راستہ نہیں ہے امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے احیاء العلوم میں علماء سو اور علماء آخرت کی تقسیم کاری فرمائی ہے تقسیم کاری کرنے کے بعد آپ نے علماء سو کے اعصاف اور علماء آخرت کے اعصاف اس طرح بیان فرمائے ہیں کہ جب بندہ پڑتا ہے تو اس کی آگ پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہے کہ یار میں کس زمرے میں ہوں امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے علماء آخرت کی بارہ صفت بیان فرمائی ہیں علماء آخرت کے بارہ اعصاف بیان فرمائے ہیں ان میں سے پہلا وصف پہلی صفت جو آپ نے بیان فرمائی ہے وہ یہی فرمائی ہے کہ جو علماء آخرت ہوگا وہ دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنے والا ہوگا وہ دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنے والا ہوگا تو لہذا پیارے اور محترم اس طرح بھائی ہم علم دین حاصل کر رہے ہیں اللہ کریم عز و جل کی رحمت سے امید ہے کہ ایک دن وہ بھی آئے گا کہ ہمارے سر پر دستار فضیلت سج رہی ہوگی ہمیں لوگ عالم دین کہہ کر بلا رہے ہوں گے پکار رہے ہوں گے صاحب یہ تو مدنی بن گیا یہ تو عالم دین بن گیا لیکن کہی ایسا نہ ہو کہ اس علم دین حاصل کرنے کے آڑ میں ہم علماء آخرت بننے کے بجائے علماء سو بن جائے تو پیارے اور محترم اس طرح بھائی ہو ہمیں ابھی سے ان اعصاف کو پڑھنا چاہیے سمجھنا چاہیے جاننا چاہیے اپنانا چاہیے عمل ملانا چاہیے جو ہمیں علماء آخرت بنا سکتے ہیں اور وہ اعصاف اور ان صفتوں کو بھی جاننا پڑھنا سمجھنا چاہیے جو ہمیں علماء سو بنا سکتے ہیں پیارے اور محترم اسنا ہے بھائی ہو الحمدللہ اپنی آخرت صدارنے کے لیے اپنی آخرت کا نفع کرنے کے لیے بے شمار آمال ہیں نماز پڑھنا روزہ رکھنا زکاة دینا حج کرنا نیکی کرنا گناہوں سے بچنا رب کی رضا حاصل کرنا سنت اپنا نے یہ تمام نیکیاں ہیں ان سے آخرت کمائی جاتی ہے اور آخرت کے لیے نیکیاں اکھٹی کی جاتی ہیں لیکن انہی نیکیوں میں سے ایک نیکی صدقہ اور خیرات کرنا بھی ہے ایک نیکی صدقہ اور خیرات کرنا بھی ہے الحمدللہ چوبیس تاریخ کو پوری دنیا میں ٹیلی تھون یعنی مدنی عطیات مہم ہونے جادہ آئے یہ مدنی عطیات مہم کیوں کی جا رہی ہے یہ اس لیے کی جا رہی ہے کہ جو دعوت اسلامی کے تحت جامعیت المدینہ اور مدرسط المدینہ چل رہے ہیں ان کے جملہ اخراجات کو پورا کیا جا سکے تو الحمدللہ پورے دنیا میں بے شمار عاشقان رسول حصہ لے رہے ہیں آپ سے بھی عرض ہے کہ آپ بھی حصہ لیں الحمدللہ ہمارے ہند میں ایک یونٹ سات ہزار کا رکھا گیا ہے ایک یونٹ سات ہزار کا رکھا گیا ہے تو اس میں بڑھ چرکہ حصہ لیں کہ صدقہ کرنے کے فضائل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بیان فرمائے ہیں کہ جب بندہ سنتا ہے تو جھوم جاتا ہے اور صدقے کی کیا فضیلتیں ہیں چنانچہ چند سنیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتاً فوقتاً صدقے کے بہت سے فضائل بیان فرمائے ہیں صدقہ اللہ پاک کے گزب کو بجھاتا ہے صدقہ بری موت کو دور کرتا ہے صدقہ برائی کے شر برائی کے ستر دروازے بند کرتا ہے صدقہ گناہ کو مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے مسلمان کا دیا ہوا صدقہ عمر میں اضافہ کرتا اور بری موت سے روکتا ہے صدقہ ستر قسم کی بلاؤں کو روکتا ہے جن میں آسان تر بلا یہ ہے کہ بدن کا بگڑنا اور سفید داغ ہونا ہے تو صدقہ بدن کے بگڑنے اور سفید داغ سے بھی محفوظ رکھتا ہے پیارے اور مہترم اسلام بریو آج کا دور ایسا ہے کہ جس میں مال و دولت صرف کیے بگیر کوئی بھی کام کرنا بہت دشوار ہے یہاں تک ہی دین کا کام کرنے دینی تعلیمات کو پھیلانے جامعات و مدارس چلانے اور علم دین کے فروغ کے لیے بھی کثیر سرمایے کی قدم قدم پر ضرورت پڑتی ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے آخر زمانے میں دین کا کام بھی درہموں دینار سے ہوگا الحمدللہ ہمارے ہند بھر میں چار سو سے زیادہ جامعات اور مدارست مدینہ کی تعداد ہے جن میں ہزاروں بچے پڑتے ہیں اور کروڑوں کے اخراجات ہیں ان اخراجات کو پورا کرنے کے لیے یہ چوبیس تاریخ کو ٹیلی تھون بنام مدنی عطیات مہم کی جا رہی ہے تو آپ بھی اس میں حصہ لیں اور صدقے کا ثواب کمائیں صندوق حبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد جارہ و محترم سنائے بھئیو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو علم دین حاصل کرنے کے لیے طالب علم آتا ہے اس کو سب سے زیادہ ضرورت کس چیز کی ہوتی ہے علم دین حاصل کرنے کے دوران کس چیز کی ہوتی ہے اور وہ چیز ملے گی کیسے حاصل کیسے ہوگی اس کو بھی سنیے امام برحان الدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں فرماتے ہیں ایک طالب علم کے لیے خوراک بھی ضروری چیز ہے ایک طالب علم کے لیے خوراک بھی ضروری چیز ہے نیز ان چیزوں کی معرفت بھی ضروری ہے کہ رزق کن چیزوں سے حاصل ہوگا یہ بات بھی جاننا ضروری ہے جو رزق کی زیادتی اور عمر و صحت میں اضافے کا موجب ہوں تاکہ وہ اپنے مقاصد کے حصول کی طرف متوجہ رہے امام برحان الدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر تین چیزیں بیان فرمائے رزق کی زیادتی عمر میں اضافہ اور صحت میں اضافہ یہ تین چیزیں اگر طالب علم کے پاس رہیں گی تو وہ طالب علم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا اسے دور حدیث تک پہنچنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنے گی تو آپ نے فرمایا ان چیزوں کی معارفت ان چیزوں کا جاننا طالب علم کے لئے ضروری ہے اب یہ چیزیں حاصل کیسے ہوں گی رزق کی زیادتی کیا ٹوشن پڑھائیں گے تو پیسہ آئے گا تو اچھا اچھا کھائیں گے اچھی اچھی چیزیں کھائیں گے تو ہماری سیعت اچھی رہے گی کیا یہ مراد ہے نہیں آپ نے بیان فرمایا علماء کرام نے اس موضوع پر بڑی بڑی اور زخیم کتب تحریر کی ہیں کہ کس طرح طالب علم کا رزق میں اضافہ ہوگا طالب علم کے عمر میں اضافہ اور طالب علم کی صحت میں اضافہ کا سبب بنیں گے اس موضوع پر علماء کرام نے بڑی زخیم کتب تحریر کی ہیں لیکن فرماتے ہیں کہ میں ان میں سے بعض باتوں کو یہاں نکل کرتا ہوں امام برحان الدین رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ علماء نے تو کتابوں میں بہت ساری چیزیں لکھی ہیں لیکن ان میں سے میں بعض چیزیں یہاں لکھتا ہوں اور وہ بعض چیزیں کیا ہیں بڑی اہم چیزیں ہیں آپ لکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے اور نیکیوں سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے ہمیں کیا چاہیے رزق چاہیے عمر میں اضافہ چاہیے اور صحت چاہیے تاکہ ہم علم دین حاصل کرنے کے مقصد میں کامیاب ہو جائے آپ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے اور نیکیوں سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے بے شک بندہ گناہ کی وجہ سے اس رزق سے بھی محروم ہو جاتا ہے جو اسے پہنچنے والا ہوتا ہے ایک مرتبہ پھر سنیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے اور نیکیوں سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے بے شک بندہ گناہ کی وجہ سے اس رزق سے بھی محروم ہو جاتا ہے جو اسے پہنچنے والا ہوتا ہے ہمارے پاس رزق آنے والا ہوتا ہے لیکن ہم کوئی گناہ ایسا کر لیتے ہیں جس گناہ کی وجہ سے وہ رزق ہمارے پاس سے چلا جاتا ہے آپ نے فرمایا اس حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ گناہوں کا ارتکاب کرنا رزق کی محرومی کا سبب ہے آج ہم بڑا روتے ہیں نا صاحب ہمارے کاروبار نہیں چلتا ہمارے پاس اتنا ذرائع نہیں ہے کہ گھر والوں کا پیٹ پال سکیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق امام برحان الدین رحمت اللہ تعالی نے فرمایا گناہوں کا ارتکاب کرنا رزق کی محرومی کا سبب بنتا ہے اور گناہوں میں ملوث ہونے سے بندہ اس رزق سے بھی محروم ہو جاتا ہے جو رزق اس کو ملنے والا ہوتا ہے اچھا آگے سنیے آپ فرماتے ہیں گناہوں میں سے تو بہت ساری تعداد ہے گناہِ قبیرہ کسی حدیث میں سات کی تعداد آئیے کسی میں ستر کی تعداد آئی ہے بلکہ الزواجر ان اقترافی قبائر کے مصنف علیہ رحمہ نے قبیرہ گناہوں کی تعداد سات سو سے زیادہ فرمائی ہے کہ قبیرہ گناہ سات سو سے زیادہ ہیں تو جب قبیرہ گناہ سات سو سے زیادہ ہیں تو سغیرہ گناہ کتنے ہوں گے لیکن ان قبیرہ گناہوں میں سے آپ بڑے گناہ اور بنیادی اور جن میں لوگ ملوث رہتے ہیں مبتلا ہو جاتے ہیں ان کا تذکرہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں خصوصاً جھوٹ جیسا گناہ کہ جھوٹ بولنا فقر و محتاجی کو پیدا کرتا ہے فقر و محتاجی کو پیدا کرتا ہے جھوٹ باد باد پر بندہ جھوٹ بول دیتا ہے سبب میں تو ہنسی مزاگ میں جھوٹ بول رہا تھا تو کیا ہنسی مزاگ میں جھوٹ بولنا جائز ہے فرمایا خصوصا جھوٹ جیسا گناہ کہ جھوٹ بولنا فقر و محتاجی کو پیدا کرتا ہے اس کے بارے میں تو حدیث میں بھی وارد ہے کہ جھوٹ سے رزق میں تنگی ہوتی ہے اسی طرح صبح کے وقت سونا بھی رزق سے محرومی کا سبب بنتا ہے اور قصرت نوم کی عادت بھی فقر و محتاجی کو پیدا کرتی ہے زیادہ سونا یہ بھی فقر و محتاجی کا سبب بنتی ہے نیز قصرت نوم سے جہالت بھی پیدا ہوتی ہے صلو علیہ الحبیب پیارا اور محترم اسلام بھئیو اس بیان کا جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ خوراک کی زیادتی ہو تو ہمیں گناہوں سے بچنا پڑے گا گناہوں کو ترک کرنا پڑے گا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے عمر میں اضافہ ہو تو ہمیں نیکیاں کرنا پڑے گا اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ صحت میں اضافہ ہو تو رب کریم عزوجل کی اطاعت کرنی ہوگی اگر یہ تین چیزیں ہم اپنا لیں بلکہ دو چیزیں دو چیزوں کی وجہ سے رب کی ریزہ تو ملی جانی ہے گناہوں سے بچنا ہے اور نیکیوں میں دل لگانا ہے نیکیوں میں زندگی بسر کرنا ہے جیسا کہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو یہ جان لے علم عقل اور ایمان کے ادنا درجے سے کہ دنیا فنا ہونے والی ہے اور آخرت بانکی ہونے والی ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ بندہ دنیا سے کنارہ کش ہو کر نیکیوں میں مشغول ہوگا اور گناہوں سے بچ کر رب کریم عزوجل کی ریزہ حاصل کرنے میں لگ جائے گا پیارا اور محترم اس طاعت بھجو گناہوں سے اجتناب اور نیکیوں سے محبت پیدا کرنے کے لئے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمارے سامنے ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں تین دن کے بارہ دن کے مدنی کافلے بھی سفر کرتے ہیں تو انشاءاللہ اگلے مہینے دسمبر میں تین دن کا مدنی کافلہ سفر کرے گا تو آپ ابھی سے ذہن بنائیں کہ انشاءاللہ دسمبر میں سفر کرنے والے تین دن کے مدنی کافلے میں شرکت کرنے کی سعادت حاصل کروں گا صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بھر اجتماع میں پڑھے جانے والے چھ درود پاک اور دو دعائیں پڑھ لیتے ہیں بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعہ رات کی درمیانی رات اس درود پاک کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا موت کے وقت سرکار مدینہ صلو اللہ تعالی علیہ السلام کی زیارت کرے گا اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کی وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلو اللہ تعالی علیہ السلام اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں اللہم